اسلام علیکم میں بیرز امید کرتا ہوں آپ سب کروافت سے ہوں گے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے فوڈ چینل ایچ ایسیو فوڈ میں آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم تھوڑی سی صفائی کر رہے ہیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں صفائی نہیں کر رہے ہیں اپنے چولے کی جس ہم رینڈم سی صفائی کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر ہم ایک کڈیشنل چیز لگا دیں گے جس کی وجہ سے یہ جو ڈیمیجز ہوتے ہیں آپ کے چولے کے اردگرد جو آپ کا جو سٹیل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جل جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بہت برا بھی لگتا ہے ایون ویڈیو میں بھی برا لگتا ہے لیکن اگر آپ نارمل روٹین میں اپنے گھر میں بھی ایون آپ ہانڈی جب بناتے ہیں تو وہ برا لگتا ہے دیکھنے میں برا لگتا ہے اس کا ایک سلوشن ہے چھوٹا سا اس کا یہ سلوشن ہے کہ ہم المونیم فائل جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کو آگ نہیں لگتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس کو آگ لگ جائے گی ہم اس کو رینڈم جس تھوڑا سا ساف کرتے ہیں میں آپ نے تھم نیل سے ایڈیا لگا لیا ہوگا کہ بیفور اور آفٹر میں بہت زیادہ فرق ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو ساف کریں گے اور اس کی جو اندر والی چیز ہوتی ہے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم اس میں جو ہے وہ المونیم فائل لگا دیں گے تو بالکل جو ہے یہ چھپ جائے گا اور چولے کی جو ہے وہ نئی سی لوک آ جائی چلیے جی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا چولا جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اس کی ون اوف ریزن یہ بھی ہے کہ یہ کوئی بہت اچھی کوالٹی کا نہیں ہے ٹھیک ہے جس سے ہم نے لیا تھا اس نے ہمیں کوئی بہت اچھی کوالٹی کا چولا نہیں دیا تو اس وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے اس کی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں صفائی تو ضرور کریں گے لیکن ابھی فور دا ٹائم بینگ جو ہے وہ ہم نے اس کو کرنا ہے تاکہ ہمیں دیکھنے میں بھی اچھا لگنا چاہیے یہ بہت زیادہ جل جاتا ہے اب ہم نے کرنا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صاف کر لی ہے آپ یہ اس کو اوپر سے اتار دیں اب آپ کے پاس جو ہے یہ المونیم فوائل ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے یہ جب ہم لگا دیں گے تو آپ کا جو چولا ہے آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ اس کی شکل ہی چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے یہ مارکٹ سے ایزی لی ایویلی بل ہوتا ہے مل جاتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ اس طریقے سے رکھیں اس کے اوپر کٹر لگا ہوتا ہے آپ اس طریقے سے ہاتھ اگر لگائیں گے تو یہ ایزی لی جو ہے وہ کٹ جائے گا آپ یہ دیکھیں آپ پیار سے جو ہے وہ اس طریقے سے کٹ لگائیں گے اور اب آپ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے نیچے سے کرتے جائیں گے تو یہ اتر جائے گا آرام سے یہ دیکھیں جہاں جہاں کٹ لگا ہوگا یہ اتر جائے گا اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پھر جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا آتر وائز جو ہے یہ ضائع جب ہونے لگ جاتا ہے تو آپ کو دکھ بھی ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو بھی ہوتا ہے تو آپ نے یہ جو ہے اس طریقے سے آپ اس کو دہان سے اتار لیں اب آپ دیکھیں ہم المونیم فائل جو ہیں وہ کس دیکھے سے لگائیں گے ہم میئر کر لیں گے ہمیں کتنی جگہ چاہیے آپ یہ دیکھیں میں نے اندازہ سے کٹا ہے لیکن الحمدللہ یہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ اکارڈنگ ٹو میئرمنٹس آیا اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں آپ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو انسائیڈ آف تا سٹوو ہے جو چولا ہے آپ ادھر سے نشان لگا لیں اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں نشان لگ چکا ہے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ بالکل میئرمنٹ کے مطابق آ جائے گا پھر ہم چھوڑی کی مدد سے بھی جو ہے وہ اس کی جو ایجز ہیں اس کو کلیر کر لیں گے آپ یہ دیکھیں یہ تقریبا جو ہے وہ برابر آ چکا ہے ابھی ہم نے اس کی فردر کٹنگ کرنی ہے اب یہ جو گیوری جو سائیڈ ہے ہم نے اس کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بھی تقریبا اکارڈنگ ٹو میئرمنٹ ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ ہے تو ہم اس کی بھی جو ہے وہ میئرمنٹ کر لیں گے یہ لگانے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا چولہ ہے وہ بے شک اگر خراب ہو چکا ہے ابھی آپ نیاں نہیں خرید سکتے تو آپ اگر یہ یوز کریں گے تو یہ آپ کا یہ جو ہے پندرہ سے بیس دن نکالے گا خراب نہیں ہوگا اگر آپ طریقے سے استعمال کریں گے اور یہ جو ہے بلکل خوبصورت لگنے لگ جائے گا میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ جو آپ کا چولہ ہے اس کی بلکل نئی شیپ آگئی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں ہم اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اندر کریں گے ٹھیک ہے اب یہ جو سینٹر والی چیز ہے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ نے یہ جو ہے چیز آپ نے اتار لینی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس طریقے سے رکھیں گے اور آپ یہ جو باہر والی سائیڈ ہے نا یہ والی سائیڈ آپ نے اس کو جو ہے نا نشان لگا لینے ہیں اس طریقے سے آپ نشان لگا لیں تو آپ کی جو ہے نا وہ exactly measurements آ جائے گی آپ کو کسی بھی سانچے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس کو اس طریقے سے کریں گے تو measurement آ جائے گی اب آپ کو کیا ہے جی آپ کو ایک ادار چھوری چاہیے اور آپ نے cutting کرنی ہے لیکن آپ نے cutting جو ہے نا تھوڑا پیار سے کرنی ہے اب آپ نے note کرنا ہے یہ جو اندر والی سائیڈ ہے نا میں اس سائیڈ سے کاٹ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ضائع نہیں ہوگا بالکل بھی اور آپ نے کوشش کرنا ہے جو چھوری آپ استعمال کریں وہ تھوڑی تیز ہونی چاہیے آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے ٹھیک ہے ہاتھ سے اور آپ اس طریقے سے جب کٹتے جائیں گے نا تو یہ بالکل round shape آجے گی اور آپ کہیں گے کہ واقعی جو ہے یہ magic ہوا ہے اور آپ کا جو چولا پہلے کتنا برا لگ رہا تھا اگر آپ کے گھر میں even کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی دیکھے گا تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا تو آپ نے جو ہے وہ kitchen ہمیشہ اپنا صاف رکھا کریں کیونکہ kitchen میں ہی ساری چیزیں آپ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے تو اس کا صفائی کا اس کی صفائی کا جو ہے بہت دھیان رکھا کریں اب آپ یہ دیکھیں ہم نے یہ والی side جو ہے وہ نکال لی ہے ٹھیک ہے اب یہ center سے جو ہے وہ ہمارے پاس سے نکل آئے گا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اب آپ اس طرح دیکھیں اس کو اور ایسے دیکھیں دیکھیں کتنا فرق ہے آپ observe کریں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ آگ بغیرہ بھی نہیں لگتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس کو آگ نہ لگ جے یا کچھ ہو جائے آپ edges جو ہیں وہ اس طریقے سے اس کو اوپر کر دیں ٹھیک ہے اچھی company کی aluminium foil use کریں گے تو آپ کو کوئی issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ easily جو ہے وہ کسی بھی super market سے مل جاتی ہے آپ کو جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا اب یہ جو باہر نکلا ہوئے ہم اس کو بھی تھوڑا سا clear کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ایک presentation بھی جو ہے وہ ذرا اچھی آئے دیکھنے میں بھی اچھا لگے ایسا نہ ہو کہ ہم خود اس سے تنگ آ جائیں کہ ہم نے کیا کر لیا یہ تو ہم نے جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے کر دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ اتر جائے گا آرام سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں اب آپ نے یہ اتار لیا ہے آپ اس کو کر دیں تھوڑا بوت اگر خراب بھی ہو جاتا ہے don't worry کوئی بھی انسان perfect نہیں ہوتا تو آپ جب ایک دو دفعہ لگا لیں گے اس کو تو آپ کا جو ہے وہ practice آپ کو ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ جب next کبھی بھی لگائیں گے یہ تھوڑا سا نازک بھی ہوتا ہے تو تھوڑا سا edges جو ہے وہ اس کے ہل جاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں اب آپ یہ اس طرح کریں اور اس کو آپ واپس رکھ دیں اس کے اوپر اور آپ اس کو اس طریقے سے کر دیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اور پہلے والا جو چولا تھا آپ وہ دیکھیں اب ہم next جو ہے وہ یہ بھی کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سائڈوں سے جو ہے وہ اس طریقے سے تیز چھوڑی لے لیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو ہے نا وہ easily جو ہے وہ کٹ جائے گا اور بور برا نہیں لگے گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ آرام سے اتر جائے گا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ اس طریقے سے یہ والے edges جو ہیں اس کو بھی clear کر لیں تاکہ پڑاوا بھی جو اچھا لگے اور آپ کے گھر میں اگر کوئی even مہمان بھی آجاتا ہے وہ آپ سے پوچھے گا یہ جو آپ نے کیا کیا ہوا ہے ہمیں بھی بتائیں کیونکہ چولا ایک ایسی چیز ہے ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے روز ٹھیک ہے تو یہ گندہ لازمی ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں صفائی بھی بہت ضروری ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ روز صفائی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک remedy ہے آپ یہ use کریں اور آپ کا جو چولا ہوگا وہ بہت بہترین ہو جائے گا بلکل نئے جیسا ہو جائے گا اب وہی بات اگین آپ یہ دیکھیں اب آپ نے دیکھنا ہے یہ کتنا گندہ ہو چکا ہے میں آپ کو ایک دن یہ صاف بھی کر کے دکھاؤں گا یہ صاف ہو جاتا ہے لیکن اس کے پر محنت بہت لگتی ہے تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ المونیم فائل use کر لیں یہ آپ کا help out کرے گی اب آپ نے اسی طرح اگین اندر والی سائیڈ پائر والی سائیڈ سے لگائیں گے تو تھوڑی سی shape out ہو جائے گی اور جو سٹیل ہے اگر نظر آئے گا تو وہ پھر آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اندر والی سائیڈ سے آپ کے پاس جو بھی چولا ہے آپ اس کے حساب سے cutting کریں ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں کہ یہ اندر والی سائیڈ سے آپ cutting کریں گے تو آپ اس طرح سے اس کی cutting کریں اور یہ دیکھیں یہ بالکل round shape ہوتی جا رہی ہے اس طرح سے آپ round کاٹیں گے تو یہ دیکھیں بالکل round shape میں cut گیا ہے یہ round shape میں cut گیا ہے یہ دیکھیں جی نیچے سے کیسا لگ رہا ہے اور جب آپ اس کو اوپر ایسے رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس کو ایسے رکھتے ہیں تو آپ کو خود بھی اچھا لگنے لگ جائے گا اور آپ جب ہنڈی پکا رہے ہوں گے تو آپ کو بھی بہترین یہ feel آئے گا کہ یہ بہت خوبصورت ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ آپ waste کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا چولا ہے وہ پہلے کیسا تھا اور آپ کیسا لگ رہا ہے ہم نے اس کو سافت نہیں کیا ہم نے اس کو رینڈم تھوڑی سی ایفٹ کیا ہے it takes like 5 to 10 منٹس اور یہ بہترین تیار ہو گیا ہے اور دیکھنے بھی بھی اچھا لگ رہا ہے اب ہم جب اس کے پر cooking کریں گے تو ہمیں بہت مزا آئے گا thank you so much for watching our youtube videos kindly ہمارے چینل کو like کریں share کریں subscribe کریں bell icon کے button کو must press کریں تاکہ مرد اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ thank you so much for watching HSU Foods Zala Hafiz signing off